اجیب ہو تم بھی کیا مو لٹکائے بیٹھی ہو وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے وہ ٹھیک آئیلین اب ایسی باتیں کر کے تم اس کے لیے کچھ کر سکتی ہو یہی تو اس کی ہو کر بھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کیا کرنا چاہتی ہو بتاؤ پتہ نہیں کیا کروں بس میں چاہتی ہوں کہ اس کو سکون آ جائے آئیلین وہ جو بھی کر رہا ہے اسے کرنے دو اسے سوال مت پوچھو میں کہاں سوال کرتی ہوں کوئی سوال نہیں کیا میں نے اسے میں تو خود اتنی پریشان کنفیوز بیٹھی ہوئی ہوں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اور کسی سے میں بات بھی نہیں کر سکتی ہوں کیا مطلب کوئی بھی نہیں بات کرنے کے لیے میں ہوں تو مجھ سے ساری باتیں کر سکتی ہو پاکل لڑکی آخر دوست ہوتے کس لیا اور میں اس دیوانے کو جانتا ہوں اچھی طرح سے اس کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایرد کے سب کو بھول جاتا ہے مجھے بھی بھول جائے گا دیکھو آئیلین یہ جو پینڈورا بکس جو کھلا ہے نا زندگی کہاں جائے گی یہاں سے نو ون نوز اسلام علیکم والیکم سلام کیا ہوا ہے بارس کو آپ یہ بھی پوچھ سکتیں گے کیسا ہے وہ آئیلین ہم خاندانی لوگ ہیں شریف لوگ ہیں اور اس طرح کے تماشے یہ تماشا لگ رہے آپ کو یہ تماشا نہیں ہے وہ میرا شہر ہے اور وہ بہت مشکل میں ہے اور اس کے مسئلے کی وجہ سے ہم جس مشکل میں پڑے ہوئے اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں تاتھا نے کیا کیا ہے اس کی ماں نے کچھ بتایا اس نے تمہیں چور ہے کاتل ہے یہ ڈکیٹ ہمارے خاندان کا نام خراب ہو رہا ہے تمہارے ابو شدید خصے میں ابھی تو میں نے انہیں روکا ہوا ہے ورنہ ان کا بس چلے نا تو ایک منٹ میں تمہیں گھر لاکے بٹھا دیں آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں میں بارس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کو نہیں ملنا نہ ملیں آنٹی آئیلین یہ کوئی جگہ نہیں اسی باتیں کرنے کے لیے تم چھپ رہا ہوں ہم ماں بیٹی کا معاملہ ہے ہمارے بیچ میں مت بولو سوری آنٹی لیکن مجھے آئیلین کے عزت کا خیال ہے اور یہ جگہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے آئیلین ابھی تو میں جا رہی ہوں لیکن ایک بات میری کان کھول کے سن لو جس دن تمہارے ابو کو پتا چل گیا نا کہ بارس کی ماں نے کیا کیا ہے وہ کسی کی نہیں سنیں گے اور آپ بھی جاتے ہیں میری ایک بات سننا اگر میرے ساتھ ابو نے یا کسی اور نے زور زبردستی کرنے کوش کی تو میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن بارس کو نہیں چھوڑوں گی میرے خدا یا بہت ستی لڑکی ہو تو آنٹی میں آپ کے پریشانی سمجھ سکتا ہوں لیکن وہ بھی بہت پریشان ہے اسے پلیز فورس مت کریں ابھی وقت تو دیں کبھی کبھی وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ویسی ہو جاتا ہے جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ارے شہلہ تم تم جو میں بات میں بات کرتی ہے جی میڈم شہلہ خیریت آج ملے کی ریکویسٹ بیٹھو وہ میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری سزا میں کتنے دن رہ گئے ہیں آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اب میری اچھی رویے کے وجہ سے میری سزا کے دن کم ہو گئے ہیں شہلہ کیا بات ہے تم اتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہو اس سے پہلے جب بھی تمہاری آزادی کی بات ہوتی تھی تو تم نراز ہو جاتی تھی اور آج آج تم خود پوچھ رہی ہو بس میڈم مجھے لگتا ہے کہ اب بھی رجانے کی دن آگئے ہیں کیوں کیوں بھاگ رہی ہو اپنے بیٹے سے دیکھو مجھے سب پتا ہے کہ وہ یہاں تم سے ملنے آیا تھا اور تم نے اسے ملنے سے انکار کر دیا وہ کئی گھنٹے بیٹھا رہا ہے چلا گیا نا بس اب وہ ارے لوگ ترستے ہیں یہاں اپنوں کے لیے اور وہ تمہیں لینے لینے نہیں آیا تھا وہ وہ کچھ سوالات پوچھنے آیا تھا جن کے میرے پاس جواب نہیں ہے خیر جواب تو تمہارے پاس یہ ہے تم دینا نہیں چاہتی وہ اور بات ہے اور جہاں تک تمہاری سزا کا تعلق ہے تو وہ اب کم ہو گئی ہے اگلے ہفتے تمہاری سزا ختم ہو جائے گی موسیقی 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 بارس بارس موسیقی موسیقی بری52 موسیقی آپ تھی نہیں ہے پر نہیں تمہارا آپ یہ کہتے ہیں شیلہ اگل وہ میرے ماں سے ملنا نہیں چاہتی میں ملنا چاہتا ہوں میرا righteousness ہے ان سے ملنا جی ہاں بالکل رائٹ ہے یہ تمہارا اور اس بات کی اجازت بھی دی گئی تھی مکر جو کچھ ہوا اس دن جیل میں اس سے تم اچھی طرح واقف ہو اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتی تم سے وہ نہیں ملنا چاہتی مام آئے نو لیکن میں ملنا چاہتا ہوں ان سے میری ماں ہے وہ کیا میں بھی مل سکتا ہوں ان سے باریس آرام سے آرام سے میں ایک بار خود ان سے بات کروں گے تاکہ وہ کچھ نہ ہو جو اس دن ہوا تھا جیل میں میں ان کو منٹلی طور پر خود تیار کروں گے تم سے ملنے کے لئے میں اور ویٹ نہیں کر سکتا مام تو جاؤ جا کر ابھی مل لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر جیل میں اس دن کی طرح کوئی بھی بتتمیزی ہوئی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں نیکس ٹیم پرمیشن دوں گی ان سے ملنے کے لئے دیکھو باریس میری جیل بہت ڈسپلینڈ ہے یہاں میرے اچھے قیدیوں کی رائے میری لئے بہت ایمیت کا حامل ہے وہ مجھے تنگ نہیں کرتے تو میں بھی ان کو تنگ نہیں کر سکتی اور آج یہ ڈیسائٹ کر لو کہ آج کی یہ کوشش یا وہ کوشش جو کامیاب ہوں یہ تمہارے اپر ہے کب ہوں واپس میں خود کال کر لوں گی باریس تمہارا آج کا آنا بے سوت نہیں رہا آج تمہیں اپنی ماں کو دیکھی لیا اتنی مشکل یہ زندگی کیوں ہے غم میں ڈوبے ہوئی خوشی کیوں ہے کسے ہم پوچھے کون اپنا ہے کیوں یہ تقدیر میں تڑپنا ہے کعب کیوں ٹوٹ کر بکرتے ہیں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کیسی رسوائی ہے جو مرتے ہیں سانس لیتے ہیں